بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بدا کرے آمین سم آمین آج میں لیکن ہوں بہت مزددار سے سب کے فیورٹ آلو کے پراتھے اور وہ بھی لچے دار پراتھے اتنے زبردست یہ بنتے ہیں اور ان کی لیئرز جو ہیں اتنی زبردست ہوتی ہیں اور بچوں کے تو بہت ہی فیورٹ ہوتے ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ لیئرز والے یہ پراتھے جو ہیں یہ آلو کے پراتھے آپ لوگوں نے ضرور اس کی ویڈیو اند تک تیکھنی ہے اس کیپ نہیں کرنی بہت زبردست سی بہت یمی سی یہ ویڈیو ہے اور آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے گا بہت زبردست بنتے ہیں بچوں کے بہت ہی پسند آتے ہیں بڑوں کے بہت ہی فیورٹ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرلے بیل آئیکن کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنے سوفٹ اور کتنے اچھے لیئرز اس کی بنی ہیں اس پراتھے کی تو اس پراتھے کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے گہو کا آٹا دو کپ اور گہو کا آٹا جو ہوتا ہے وہ پل انرجی ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ضرور شامل کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں دو کپ میدہ بھی ایڈ کر دوں گی یعنی ہاف میں نے گہو کاٹا لیا اور ہاف ہی میں نے میدہ لیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ دو کپ چار کپ جتنا بھی آپ زیادہ بڑھانا چاہیے تھوڑا ہاف تیس پور اس میں میں نے نمکہ ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ایک کلاس پانی میں ایڈ کروں گی لیکن اس میں میں دو چمچ دیسی گی کے ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی اور پانی جو ہے یہ نیم گرم ہے تو اس میں دیسی گی اچھے سے مکس ہو گیا ہے ٹھنڈے پانی میں یہ مکس نہیں ہوگا اس لئے آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور پانی میں میں نے گھی اس لئے شامل کیا ہے کہ اس طرح سے یہ بہت جلتی سارے آٹے میں مکس ہو جاتا ہے علیدہ سے ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا پڑتا تو بس اس کو ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں دباتے ہوئے گونتے ہوئے روٹین کے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم گون لیں گے بہت جارہا سوفٹ نہیں رکھنا ہم نے اس کو تو بس اس طرح سے ہم نے اس کو گون لیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا ریسٹ پر رکھیں گے اب اس کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں آلو یہاں پہ میں نے بوائل کر لیے تھے اور ان کو میش کر لیے اب سبس پیاز میں نے تھوڑا کٹ کر کے اٹ کر دیا ہے سبس مرچے باری کٹ کے ڈال دی ہیں سبس دھنیا پہ اس میں کٹ کے میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں میں ہوشک سپائیسز ڈائر دوں گی جہاں پہ میں نے پسا ہوا دھنیا لے لیا ہے وانٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے گرم مثالہ پاؤڈر آٹ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہیں اس میں میں نے نمک آٹھ کر دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ کم یا زیادہ کرسکتے ہیں اس میں میں نے لائل میری سٹال دی ہے اس میں چارھ مثالہ آٹ کر دیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے لسن اور گر viaje کا پاورڈر بھی ایٹ کر دیا ہے اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اب ان تمام سپائسز کو تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کی بائننگ اچھے سے کر لیتے ہیں یہ بہت مزیدار سی یہ فیلنگ ریڈی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ بھی اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارا آٹا بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے بس اس کو ہم دباتے ہوئے کاؤنٹر پہ لے آئیں گے آٹا جب بھی کندے تھوڑی دیر ریسٹ پہ رکھیں تو اسے پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ہم جی کٹنگ کر لیتے ہیں جتنا پیسی سمیچھائیے وہ ہم نکال لیتے ہیں باقی کو ہم کور کر دیتے ہیں کیونکہ باقی کے پراتھے بعد میں بنائیں گے اب اس کے اوپر میں نے میدہ رسٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم روٹی کی طرح بیل لیتے ہیں اس کو میں نے پھیلا لیا ہے اب اس کی شیپ سپیشل نہیں ہے کہ آپ نے یہ راؤنڈ شیپ ہی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پھیلانا ہے اور اب اس کے اوپر میں دیسی گھی جو ہے وہ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ سپوائل لگا سکتے ہیں یا بٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کے پراتھے بہت مزیدار بنتے ہیں اور ہیلتی بھی ہوتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ دیسی گھی لگا رہی ہوں اس کو میں نے موسم اس طرح کہا ہے یہ پہلے ہی میلٹیڈ ہے تو میں نے اس سے وہ برش کے ساتھ لگا دیا ہے اب اس کے اوپر میں میدہ رسٹ کر رہی ہوں میدہ رسٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے اس کی لیئرز جو ہیں وہ الیدہ الیدہ سے بنتی ہیں تو بس اس کو ہم اب اندر کی طرف ہلکے ہاتھ ہوں فول کریں گے اور یہ دھی ہاں رکھنا ہے کہ ان میں جب فول کر رہے ہیں تو ان میں سپیس نہیں ہونے چاہیے بلکل ساتھ ساتھ اس کی فولڈنگ جو ہے وہ ہو تو اس طرح ہم سارے جو ہے اس کو فول کر لیں گے اور انڈ پہ جو ہے اس کو تھوڑا پھیلا کے اس کے برابر لیں گے تاکہ یہاں پہ ہمارا جو ہے لیئر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اب اس کو ہم نے رول کر لیا ہے اب اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں سائٹ سے ہم نکال لیتے ہیں اس کے اور درمیان میں سے نارمل بیسیز میں نکال لیں گے اب جو سائٹ سے ہم نے نکال لے تھے جو تھوڑے اوپر نیچے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے پریس کر کے سائٹ پر کر دیں گے یہ رزق جو ہے اس کو بلکل بھی ضائع نہیں کرتے بہت قیمتی چیز ہے یہ اور یہاں پہ میں نے ایک پیس لیا ہے جو کٹ کیا تھا اور اس کو دبا کے یہ دیکھیں لیئرز جو ہیں ہم نے ریڈی کر لی ہیں نیچے کی طرف دبایا ہے تو دیکھیں کتنے زبردستی لیئرز اس کی یہاں پہ نمائی ہو گئی ہیں اسی طرح سے سارے پیسز کو ہم پیڑے کی شکل میں کر لیں گے دو پیسز لے لیئے ہیں میں نے اور اس کو اب ہاتھوں سے ہی پھیلاؤں گی اور اس کی لیئرز دیکھیں کتنی نمائیہ ہیں ہاتھوں سے پھیلا کے اس کو میں تھوڑا سا چپٹا کر لیتی ہوں لیکن اب بیلنسے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا سوفٹ ہے کہ یہ ہاتھوں سے بہت ایزی یہ روٹی کی شیپ میں آ رہا ہے تو بس اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا ہم اس کو پھیلا لیتے ہیں پھر اس کی یہ ہم فیلنگ اس کے اوپر رکھ لیں گے فیلنگ لے لیئے میں نے اس کو ہاتھوں سے مین پریس کرتے ہوئے راؤنڈ شیپ میں کر لیا ہے کباب کی شیپ میں تو اب اس کے اوپر رکھ کے ہم تھوڑا اس کو پھیلا لیں گے اور دوسری دوسرا روٹی جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر رکھ کے اس کے ایجز جو ہیں وہ اپس میں ملا دیں گے ہتھیلی سے تھوڑا پریس کرتے ہوئے ہم اس کو مزید پھیلائیں گے آپ بیلن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں ہاتھوں سے پھیلا رہی ہوں لیکن اس کے بعد میں بیلن سے بھی اس کو تھوڑا پتلا کروں گی میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں گے یقین مانے گے اتنے مزیدار اتنے کرسپی پراتھے بنتے ہیں اس طریقے سے اور لیئرز پھلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک سوڑ کر دیں یہاں پہ جی میں نے پین اس میں دیسی گی لگا دیا تھا پین کو گرم کر لیا تھا اس کے اوپر ہم اس پراتھے کو ڈال دیتے ہیں بہت مزیدار سے بہت کرسپی سے یہ پراتھے ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پہ اب میں اس کے اوپر سائل چینج کرتے ہوئے دیسی گی پھر لگا دوں گی اور اس کے بعد ہم دونوں سائیڈو سے اس کو بہت اچھے سے کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پہ فلیم جو ہے اس کو تیز نہیں رکھنا ورنہ یہ پراتھے جو ہے کرسپی نہیں بنے گی میڈیم فلیم پہ پراتھے جو ہے بہت کرسپی بنتے ہیں تو بس دونوں سائیڈو سے ہم اس کو گھی لگاتے ہوئے کوک کر لیں گے بہت اچھا سا بہت اچھا سا کلر جب آجے گا تو ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا سبردست اس کا کلر آیا ہے موں میں پانی آرہا ہے نا آپ کے میڈی تو آرہا ہے تو بس یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو گیا اس کو ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سارے پراتھے جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں کتنے سبردست یہ ریڈی ہوئے ہیں ان کی لیئرز جو ہیں کتنی نمائیہ ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی اوپر سے بنے ہیں اور اندر سے تو بہت ہی زبردست لیئرز والے بہت سوفٹ سے جوسی بنے ہیں آپ بھی اس دو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میرے یہ بنائی ہوئی ریسپی میرے بنائی ہوئے یہ آلو کے لیئرز والے پراتھے کیسے لگے ہیں اور اگر اچھے لگے ہیں تو لائک سٹوٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت زبردست بہت یمیس ریسپی کے ساتھ پھر ملتی ہوں اللہ حافظ